بلوچستان کی بیٹی کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اس کی میں چشمیت گوا خود بھی ہوں میں وہاں موجود تھی تین بجے سے لے کر سات بجے تک اس کی ڈیڈ باڈی ہینڈ آور نہیں کی گئی ہم پہ اتنی زیادہ انہوں نے یعنی فورسز ہم پہ ہی تائنات کر دی تھی کہ میں ائرپورٹ کے اندر موجود تھی کہ ساڑھے تین بجے جب کینیڈا کی کنیکٹنگ فلائٹ اسطنبول کی پہنچی ہم تین بجے وہاں موجود تھے چار پانچ لوگ ہم وہاں تھے اور باقیوں کو باہر روکا گیا تھا اس کے بعد مسلسل اس کی فیملی کو بھی تھریٹس تھے کہ آپ نے یہ ڈیڈ باڈی کسی کو اینڈ آور نہیں کر دی اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں ڈیڈ باڈی لینی کہاں سے ہیں فارمیلٹیز میں ان تین لوگوں کو اس کی دو بہنیں اور بہنوئی ان کو کبھی کہاں بجوایا جا رہا تھا کبھی کہاں بجوایا جا رہا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ کسی سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے میں وہاں موجود تین بجے سے لے کر سات بجے تک مسلسل ٹرمینل تھری ٹرمینل وان کارگو ویئر ایور یہ لوگ باغ دوڑ میں رگے رہے بالاخر جب سات بجے کی فلائٹ تھی تربت کی ان کو انسسٹ کیا گیا کہ ہم بائیئر اس کو بجوا رہے ہیں کیونکہ میں وٹنس تھی میں موجود تھی میں وہاں پہ خود اس پروسس کو سارا میں دیکھ رہتی ان کے کہ انہوں نے ہم پہ جتنی فورسز لگائی تھی میں ایک ذمہ دار ایک ایوان کی ایک ذمہ دار میں فرد ہوں یہاں پہ ان کو جس طرح سے انہوں نے یہ سارا گیم کیا چار گھنٹے اس کے گھر والوں کو جس طرح سے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہمیں الگ رکھا گیا انہیں الگ بالاخر جب سات بجے ڈیڈ باڈی انہیں انڈ آور کی گئے اور سات بجے کی تربت کی فلائٹ تھی وہ انسسٹ کرتے رہے اسی ریسسٹنس میں انہوں نے ڈیڈ باڈی بائی ائر انہوں نے ٹریول نہیں کیا اس کے بعد جب میں روانہ ہوئی کوئٹہ کے لیے بائی روڈ ہی روانہ ہوئی میری اپنی موبائل کی یہ کھیچی ہوئی تصویر ہے جنار سپیکر جو اس چیز کی گواہ ہے جو میں نے آٹھ بچ کے اٹھالیس منٹ پہ ہب پہ کھینچی تو میں نے دوستوں کو فون کیا کہ اس کو بائی روڈ اور فورسس کی کسٹڈی میں جس طرح اس کو لے جایا جا رہا تھا یہاں تو میتوں سے لوگ ڈرتے ہیں تو زندہ لوگوں کا ہم کیا حال کرتے ہیں اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں فورسس کی کسٹڈی میں اس کو لے جایا جا رہا تھا دوستوں کو میں نے کہا کہ وہ اب آپ کو انڈور نہیں کریں گے آپ سب کو اسی طرح ائرپورٹ کے گھوماتے رہیں گے عام لوگ بھی جو آئے تھے اپنے لوگوں کو ریسیف کر رہے ہیں ایون ان کو بھی انٹر ہونے کی مجھے میرا یہ تلسماتی کارڈ اس دن کام آ گیا میں نے اسی لئے پیچھے لگا دیا ہے اس کارڈ کی وجہ سے مجھے انٹری دی گئی ادروائز مجھے بھی جانے نہیں دیا جا رہا تھا کسی کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا وہ بند تابوت میں ایک مہیت تھی ایک بلوچستان کی بیٹی تھی جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو لوگ ہے وہ آج یہ جان لے یہ بلوچستان کی اگر بیٹی تھی باد اور بیٹی تھی اس نے مر کے بھی مقابلہ کیا لیکن جن کی وجہ سے وہ یہاں سے گئی ہے شاید وہ زندہ ہیں بھی تو اسی طرح مقابلہ شاید دوبارہ جو وہاں بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے یہ وہاں گئی تھی وہ شاید دوبارہ اپنی سرزمین پہ نہیں آسکیں گے اپنی سرزمین پہ اس کو خراج تحسین ادا کیا گیا ہر ہر زیرو ہر وہ ذرہ جو بلوچستانی ہے جو ایک زدہ کون ہے وہ بلوچستانی نہ بھی ہو اس نے بھی اس کو خراج تحسین پیش کیا خواتین عورتیں بچے آج پورے بلوچستان میں اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑا جا رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں شاید وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ گئی ہیں وہ جو ہے نا برخل اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان کے نماز جنازہ میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی ہو تھریٹ دیئے گئے جناب سپیکر صاحب ان کی سسٹر کو بھی یہ تمام پروسس ہوا اس کے بعد کچھ دوست تربت کی طرف جانے لگے تو ان کو بھی وہاں روکا گیا اور انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ نہ موبائل سروس ہے نہ کچھ ہے خدارہ ہم زندہ ہیں لوگ ہیں تو اگر ایک میت سے ان کو در لگتا ہے تو ہم تو زندہ ہیں یہاں میں بیٹھی کراچی بھی میرے گھر کے تالے توڑے گئے اسی آپ کے ایم پی اے لوجز میں میرے گھر کا دروازہ توڑا گیا لے جایا تو کچھ نہیں گیا لیکن تالے توڑے گئے ایویڈنسز کچھ نہیں ہے اس کے لئے میں یہاں اپنے طاہر شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر ایک ایکشن لے لیا اور مجھ سے کہیں پارٹی کے کہیں لوگوں نے اس پہ مجھ سے میری پارٹی بی این پی این انہوں نے مجھ سے اسی وقت کانٹیکٹ کیا اس کے علاوہ میرے ساتھ سینیٹر صاحبان اسپیشلی ای تینک مس ربینہ ارفان نے میڈم پریگل آغا نے ان سب نے مجھ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا محمد خان لیڈی صاحب نے اسپیشلی رابطہ کیا اور زیاہ لانگاو ویڈس فیملی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا لیکن ریزلٹ مجھے پتہ ہے کہ ایک مہیت سے لوگ اتنے ڈریں ہم تو زندہ ہے ہمیں تو یہ مار کے بھی چلے جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ریزلٹ مجھے کچھ نہیں ملا لیکن خدارہ ایک زندہ قوم ہے کم از کم اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ایک مہیت کے ساتھ اگر ہم یہ کر سکتے تو زندہ لوگوں کے ساتھ بھی ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے